اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان عبداللہ نانوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور آج بات کریں گے عدت نکاح پہ جو چیئر وین پی ٹی آئی کے خلاف اور بشرا بی بی کے خلاف دائر کیا ہے خاور مانیکہ نے اس میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتا دوں یہ معزز جج قدرت اللہ جو جو جیڈیشل مجیسٹریٹ ہیں ان کے پاس دائر ہے اور یہ کیس پہلے دائر کرنے والا اس کا مدعی تھا محمد حنیف اس نے کیس دائر کیا ایک اور عدالت میں انہوں نے اسے اس کیس سے جواب دیا انہوں نے کہا کہ خارج کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے علاقے کی جو ریڈکشن ہی نہیں بنتی انہوں نے دوبارہ دائر کیا کیس خدرت اللہ جائی صاحب ہے جو ان کی عدالت میں تو اس میں دو پیشیاں بھکتی انہوں نے دوسری پیشی کے بعد انہوں نے اپنا کیس واپس لے لیا ادھر میں تھوڑی سی آپ کو بات بتا دوں اس سے تھوڑی دیر پہلے خاور مانکہ جو ہیں وہ حوالات میں رہے ایک ماہ تک جیل میں رہے جیل سے آئے اور انہوں نے پریس کانفرنس کی جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تو سیم اسی وقت اس نے اپنا کیس واپس لے لیا اور خاور مانکہ نے آکے کیس دائر کر دیا نیا ادھر نئے مدعی بن گئے اور اس میں ایک اور جو بات ملتی جلتی ہے ان دونوں کے وکیل صاحب ہیں رضوان عباسی صاحب یہ خاور مانکہ کے بھی وکیل یہی ہیں اور محمد انیف کے بھی وکیل یہی تھے اس میں جو جیوڈیشل مجیسٹریٹ صاحب ہیں قدرت اللہ صاحب انہوں نے ستارہ مرتبہ پی ٹی آئی کے وکیل عثمان ریاض ان کے وکیل ہیں انہیں ستارہ مرتبہ انہوں نے کہا یار اسے جلدی ختم کرو اور تین مرتبہ سیٹ سے اٹھے جس پر پی ٹی آئی کے وکیل عثمان ریاض صاحب نے کہا کہ جائے صاحب آپ کو آرڈر مل گئے ہیں آپ نے اسے وائنڈ اپ کرنا ہے مجھے سمجھ آ رہی ہے لیکن اتنی جلدی نہ کریں جو ہماری جیر ہے وہ مکمل ہو لینے دیں یہ جو جو بھی باتیں ہوئیں بڑی نامناسب سی باتیں ہیں کسی کی ذاتی ذنگی میں ایسے نہیں کرنا چاہیے لیکن پھر بھی اب ہو گئی ہے تو کوئی بات تو بتانی پڑے گی آپ کو آپ کو بھی پتا ہو کہ کیا کیا چل رہا ہے جیو ٹی وی پر بیٹھ کر خاور مانکہ نے بشرا بی بی کے کردار میں گوائیاں دیں کہ وہ بڑی نیک خاتون ہے وہ بڑی اچھی خاتون ہے وہ ایسے ہیں وہ ویسے ہیں ان کی کوئی گلہ شکوا نہیں کیا جیو ٹی وی ایک پاکستان کا سب سے بڑا ٹی وی ہے اس کے اوپر بیٹھ کے وہ ویڈیو آج بھی مجود ہے میں نے بھی دیکھی آپ نے بھی دیکھی ہوگی شاید تو آج انہوں نے جب عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے کافی بہتان لگائے اسمان گل صاحب جو بشرا بی بی کے وکیل تھے ان کے ساتھ گرمی سردی بھی ہوئی ان کی خاور مانکہ کی اور اس کے ساتھ آن چودری صاحب کی بھی گرمی سردی ہوئی اور آن چودری صاحب نے تو بقاعدہ یہ بھی کہا کہ مجھے خابر مانکہ نہ سمجھو تو آہ یہ ساری باتیں عدالت میں ہوئیں لیکن آج فیصلہ نہ ہو سکا اس میں عمران خان صاحب کمرہ عدالت میں بیٹھے ہوئے تھا تو انہوں نے مسکراہ کے جائز صاحب سے کہا کہ ہیٹرک مکمل نہ کیجئے کہ ہر آہ دن ایک دن پہلے وہ توشہ خانہ میں سزا سنائی دوسرے دن ایک دن سائفر میں سزا سنائی دوسرے دن توشہ خانہ میں سزا سنائی اور آہ آج تیسرا دن تھا تو آج آپ مجھے اس میں سزا نہ سنائیے ویٹ کر لیجئے ایک دو دن تک کرنا تو آپ نے فیصلہ وہی ہے جو آپ کو میسیج آیا ہوا ہے اور ان کے بار بار سیٹ سے اٹھنا اور جلدی میں جانا یہ ساری باتیں اس بات کی گوائی دیتی ہیں کہ یہ فیصلہ قدرت اللہ جائز صاحب نہیں کر رہے شاید ان کے اوپر نگران حکومت کا کچھ پریشر ہے تو اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو خاور مانکہ ہیں یہ آج عدالت میں کھڑے ہوکے جو بشرا بی بی پر اور عمران خان پر الزام لگاتے رہے کہ ان کے شادی سے پہلے تعلقات تھے یہ تھا وہ تھا جس میں عمران خان نے اور بشرا بی بی نے انہوں نے بیان دیا کہ ہم قرآن پر حلف دے کر یہ بات کہہ سکتے ہیں عمران خان صاحب نے بلکہ کہا کہ میں قرآن پر حلف دے کر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میرا کوئی تعلق نہیں تھا شادی سے پہلے نہ میں نے بشرا بی بی کو دیکھا تھا لیکن خیر جب مخالف وکیل پیش ہوں مخالف کسی کے پیش ہوں وہ کلا کھڑے ہوں تو گرمی سردی ہو جاتی ہے باتیں پھر بندے ایک دوسرے پر بختان لگاتے ہیں اور وہی کام خاور مانیکہ نے کیا لیکن ایک بات اور بتا دوں کہ خاور مانیکہ جو ہے وہ اپنے بیٹے کی شادی پہ فائرنگ کر رہا تھا اس کے فوٹیجز آج بھی موجود ہیں اس وقت اس کے اوپر ایف ای آر نہ ہوئی اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو تھے وہ عثمان بزدار صاحب تھے اس نے چار سال اس بات کو بھی انجوائے کیا اور آج جب عدالت میں اس سے سوال کیا گیا کہ چار سال تم کہاں تھے تو اس نے کہا میرے اوپر پریشر تھا میں اس لیے اپلیکشن نہیں دے سکا میں اس لیے عدالت سے رجوع نہیں کر سکا اس کے اوپر اس وقت ایف ای آر ہوتی تو آج یہ بات ثابت ہو سکتی تھی لیکن بس اس وقت وہ پی ٹی آئی انجوائے کرتا رہا اس کے اوپر پریشر پڑھا تو اس نے آ کر ایک ماہ عوالات میں رہا جیل میں رہا اور ادھر سے نکلا اور آ کے پریس کانفرنس کر دی اور اس مقدمے کا مدعی بن گیا آگے وہ نون لی کے جو دور آئے گا یہاں کسی اور کا تو وہ انجوائے تو ضرور کرے گا اگر پی ٹی آئی کا دور آ گیا تو پھر تو امید ہے کہ نہیں انجوائے کرتا جہاں جس آدھ تک وہ پہنچ گیا تھا اور دوسری بات ایک اور بتا دوں کہ اڈیالا جیل میں جب بشرا بی بی جا رہی تھی اڈیالا جیل کی طرف اس وقت وہ کیس کی سماعت کے لیے جا رہی تھی رستے میں انہیں پتا چلا کہ آپ کو سزا ہو گئی ہے تو وہ سیدھی اڈیالا جیل پہنچ گیا اور جیل حکام سے انہوں نے جا کے کہا کہ مجھے جیل میں رکھ لو تو انہوں نے کہا کہ آپ کو رکھ لیتے ہیں پہلے تو وہ ادھر ادھر کرتے رہے ادھر وہ ویٹ کرتی رہی کافی عرص ٹائم ویٹ کرنے کے بعد جب ان کو لے جانے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے کہا مجھے جیل میں رکھا جائے مجھے باہر نہ لے جائے جائے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ڈیالا جیل میں نہیں رکھ سکتے آپ کو سیمی ڈیم کے ریسٹ آس میں رکھا جائے گا کچھ دن کے لیے اس کے بعد آپ کو یہاں لے آئیں گے تو جب انہیں یہ بتایا گیا تو لے کے گئے تو سیدھے لے کے انہیں بنی گالا چلے گئے اور ڈیل کی بھی کوشش کی گئی ہے وہ ابھی پوری بات مندر آم پر نہیں آئی اور ابھی ہمارے پاس بھی ایتھینٹک بات نہیں ہے کہ کیا ڈیل کی گئی ہے کوشش کی گئی ہے یہ ہمارے ہمارے سورس نے بتایا لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ کیا کوشش کی گئی ہے کیا بات ہوئی ہے لیکن آہ انہیں ان کی مرضی کے خلاف بنی گالا میں رکھا گیا عمران خان صاحب کو آہ علم نہیں تھا عمران خان صاحب نے تو کمبل بھی آہ جیل ملازمین کے ہاتھ بیجا کے بشرا بیوی کو کمبل دے دیجئے گا تھنڈ بہت زیادہ ہے تو لہٰذا آہ ایک اور بات جو آہ آج جمعہ کے دن پیشی کے دوران ہوئی وہ عمران خان صاحب نے کہا کہ آہ بشرا بیوی کو بھی اڈیالہ جیل میں رکھا جائے جیسے آلیہ حمزہ سنم جوید یاسمین راشد ڈاکٹر یاسمین راشد ویسے بھی بیمار آہ خاتون ہیں اور بزرگ خاتون ہیں جہاں پہ وہ رہ رہی ہیں جیل میں بشرا بیوی بھی رہ گی ایک بندہ اپنی آہ سابقہ بیوی کی ایک طرف بیٹھ کے گواہی دیتا ہے آہ ایک مطبر چینل کے اوپر تو دوسری طرف آج وہ آہ عدالت میں اس کے اوپر بہتان پہ بہتان لگا رہا تھا یہ بات آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے مجھے بھی سمجھ آ رہی ہے نون لیگ کا پریشر جو ہے بہت زیادہ ہے دوسری طرف آہ کمپین باندھ کروانے کا طریقہ انہوں نے جون رہے ہیں کوئی نہ کوئی نئے سے نیا طریقہ لیکن اس میں بات اور ایک بتا دوں کہ ڈیل کی بھی کوشش کی جا رہی ہے یہ ساری کڑیاں اس بات سے ملتی ہیں کہ بشرا بی بی کو آہ بنی گالا میں رکھنا اور بشرا بی بی نے آہ کہ مجھے کئی سارے میسج ملے عمران خان صاحب کے لیے لیکن آہ جب میں جیل پہنچی تو مجھے یاد نہ رہے اور ٹائم نہ ملا یہ میسجز ملنے یہ ساری باتیں یہ ڈیل کی آہ پشین گوئی ہے لیکن ابھی تک کوئی ڈیل کی نہیں جا رہی اسی وجہ سے کہ عمران خان صاحب بازید ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہوں میں کوئی کسی قسم کی ڈیل نہیں کروں گا اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں ملتے ہیں نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیں اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ